پہلا تواری خشکت چھبیس و باب دربانوں کی فریق یہ تھے کورہیوں میں مسلمیہ بن کورے جو بنی آصف میں سے تھا اور مسلمیہ کے ہاں بیٹے تھے زکریہ پہلوٹا یدیل دوسرا زبدیہ تیسرا یتنی الچو تھا علام پانچوہ یہو ہنان چھٹا اہلیوینی ساتوہ تھا اور عبیت عدوم کے ہاں بیٹے تھے سمایہ پہلوٹا یہوزباد دوسرا یو آخ تیسرا سکار چوتھا نتنی ال پانچوہ امیل چھٹا سکار ساتوہ فاولتی آٹھوہ کیونکہ خدا نے اسے برکت بکشی تھی اور اس کے بیٹے سمایہ کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے جو اپنے بھائی خاندان پر سرداری کرتے تھے کیونکہ وہ زبردت سورما تھے سمایہ کے بیٹے اتنیل اور رفائل اور عبید اور علزباد جن کے بھائی علیہو اور سماکیہ سورما تھے یہ سب عبید عدوم کی اولاد میں سے تھے وہ اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی خدمت کے لیے قوت کے اعتبار سے قابل آدمی تھے یہ عبید عدوم باسٹھ تھے اور مسلمیہ کے بیٹے اور بھائی اٹھارہ سورما تھے اور بنی میراری میں سے ہوسہ کے ہاں بیٹے تھے سمری سردار تھا وہ پہلوٹا تو نہ تھا پر اس کے باپ نے اسے سردار بنا دیا تھا دوسرا خلکیا تیسرا تبلیہ چوتھا زکریہ ہوسے کے سب بیٹے اور بھائی تیرہ تھے انہی میں سے یعنی سرداروں سے دربانوں کے فریق تھے جن کا ذمہ اپنے بھائیوں کی طرح خداوند کے گھر میں خدمت کرنے کا تھا اور انہوں نے کیا چھوٹے کیا بڑے اپنے اپنے ابائی خاندانوں کے موافق ہر ایک بھاٹک کے لیے قرہ ڈالا اور مشرق کی طرف کا قرہ سلمیہ کے نام نکلا پھر اس کے بیٹے زکریہ کے لیے بھی جو اقل مند صلحکار تھا قرہ ڈالا گیا اور اس کا قرہ شمال کی طرف کا نکلا عبید ادوم کے لیے جنوب کی طرف کا تھا اور اس کے بیٹوں کے لیے توشہ خانہ کا صفیم اور ہوسے کے لیے مغرب کی طرف سلکت کے پھاٹک کے نزدیک کا جہاں سے اونچی سڑک اوپر جاتی ہے ایسا کہ آمنے سامنے ہو کر پہرہ دیں مشرق کی طرف چھے لاوی تھے شمال کی طرف ہر روز چار جنوب کی طرف ہر روز چار اور توشہ خانہ کے پاس دو دو مغرب کی طرف پربار کے واسطے چار تو اونچی سڑک پر اور دو پربار کے لیے بنی کورہی اور بنی مراری میں سے دربانوں کے فریق یہی تھے اور لاویوں میں سے اخیہ خدا کے گھر کے خزانوں اور نظر کی چیزوں کے خزانوں پر مقرر تھا بنی لادان سو لادان کے خاندان کے جیرسونیوں کے بیٹے جو ان آبائی خاندانوں کے سردار تھے جو جیرسونی لادان سے تعلق رکھتے تھے یہ تھے یہی علی اور یہی علی کی بیٹے زیدام اور اس کا بھائی یوائل خدا کے گھر کے خزانوں پر تھے امرامیوں اظہاریوں حبرونیوں اور رزی علیوں میں سے سبویل بن جیرسون بن موسی بیت المال پر مختار تھا اور اس کے بھائی علیہ عزر کی طرف سے اس کا بیٹا رہبیہ رہبیہ کا بیٹا یسایہ یسایہ کا بیٹا یورام اور یورام کا بیٹا ذکری اور ذکری کا بیٹا سلومیت یہ سلومیت اور اس کے بھائی نظر کی ہوئی چیزوں کے سب خزانوں پر مقرر تھے جن کو دعوت بادشاہ اور ابائی خاندانوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سیگڑوں کے سرداروں اور لشکر کے سرداروں نے نظر کیا تھا لڑائیوں کی لوٹ میں سے انہوں نے خداوند کے گھر کی مرمت کے لئے کچھ نظر کیا تھا اور سیمول غیب بن اور سال بن قیس اور ابی نیر بن نیر اور یعاب بن ذرویہ کی ساری نظر غرز جو کچھ کسی نے نظر کیا تھا وہ سب سلومیت اور اس کے بھائیوں کے ہاتھ میں سپرد تھا اظہاریوں میں سے کنانیہ اور اس کے بیٹے اسرائیلیوں پر باہر کے کام کے لئے حاکم اور قاضی تھے حبرونیوں میں سے حسبیہ اور اس کے بھائی ایک ہزار سات سو سورمہ مغرب کی طرف یردن پار کے اسرائیلیوں کی نگرانی کی خاطر خداوند کے سب کام اور بادشاہ کے خدمت کے لئے تائنات تھے حبرونیوں میں سے یریہ حبرونیوں کا ان کے بھائی خاندانوں کے نسبوں کے محافق سردار تھا دعوت کی سلطنت کے چالیس میں برس میں وہ ڈھونڈ نکالے گئے اور جلات کے یزیر میں ان کے درمیان زبردست سورمہ ملے اور اس کے بھائی دو ہزار سات سو سورمہ اور ابائی خاندانوں کے سردار تھے جن کو دعوت بادشاہ نے روبینیوں اور جدیوں اور منصی قیاد قبیلہ پر خدا کے ہر ایک کام اور شاہی معاملات کے لئے سردار بنایا آمین